بگ بوس جتنے کے بعد چوچھا میں آئے ایلوش یادف کا نام ایک بار پھر سے چوچھا میں ہے باجے میں ساپوں کا زہر استعمال کرنے کے عظام میں ایلوش یادف کو نوائڈا پولیس نے آج پھر سے گرفتار کر لیا پولیس نے ایلوش کو کوٹ میں پیش کیا اور کوٹ نے اسے چودہ دن کی نیا ایک حراست میں بھیج دیا ہے ایسے میں ایلوش یادف کی لائف سے جڑی چیزوں کے بارے میں لوگوں کی دلچسپیاں بڑھ گئی ہیں ملی جانکاری کے نصار ایلوش یادف کے پاس کروڑوں کا گھر ہے لگزری گاڑیوں کا کلیکشن ہے اور بے شمار دولت ہے ایلوش یادف سوشل میڈیا اور یوٹیوبر سٹار ہے حالی میں ایلوش نے ہریانہ کے گروگرام میں ایک مہنگا گھر بھی خریدا ہے ملی جانکاری کے نصار ایلوش کے گروگرام والے گھر کے قیمت دس سے چودہ کروڑ روپے کے بیچ ہے بتائی جاتا ہے کہ ایلوش کا یہ گھر چودہ بی ایچ کے ہے اس کے ساتھ ہی ایلوش نے دوبائی میں بھی ایک گھر خریدا ہے جس کے قیمت تقریباً آٹھ کروڑ روپے ہے ایلوش یادف سوشل میڈیا سٹار ہے سال دوزہ سولہ میں اپنا یوٹیوب کریر شروع کرنے والے ایلوش کی کمائی زیادہ تر سوشل میڈیا اور یوٹیوب سے ہوتی ہے بتائی جاتا ہے کہ ایلوش کی یوٹیوب سے علاقوں کی کمائی ہوتی ہے یوٹیوب کے ساتھ ہی ایلوش یادف کی انسٹرگرام اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی کمائی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایلوش کئی طرح کے بزنس میں بھی کمائی کرتے ہیں اور ان میں سوشل میڈیا ایڈز کے ساتھ ہی انڈورسمنٹ ویڈیوز بھی ایلوش کی اچھی کمائی کا ذریعہ ہے ریپورٹس کے انصار ایلوش یادف کی ایک مہینے کی کمائی بارہ سے پندرہ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایلوش کی کل نیٹ ورٹ چالیس کروڑ روپے ہے بیرو ریپورٹس ایسٹی نیوز